ٹیم لے کے گئے تھے انڈیا میں آر کے پرم کوئی سکول تھا ماں پہ دلی میں ماں پہ جا کے ہم لوگ کھیلے ہم فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو کراؤڈ بہت زیادہ ہوتنگ کرتا ہے الحمدللہ میرا لائف پارٹنر اتنا اچھا ہے کہ میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے اور یہ نہیں کہ میں فرسٹ ہے ملا ہوں الحمدللہ میں ان سے ملتا رہتا ہوں جتنے بھی سینئر پلئیر تھے اور کوچنگ سٹاف تھا وہ مجھے یہ فیل کروا رہے تھے کہ بھائی تو ہمارا کامی کو ایک سائٹ پہ کر دے مجھے میری شادی کے بعد والے صاحب نے بتایا اس سے پہلے والے صاحب اور کامی بھائی سارا منیج کرتے تھے حفیظ بھائی اس ٹائم بیسٹ ہے ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں حفیظ بھائی کو واپس آنا چاہیے ٹیم میں تو انہوں نے بات سنی ان کی مہربانی ہے حفیظ بھائی نے کم بیک کیا باہر ہوا سمجھی نہیں آئی بینگا کرکٹر آپ لوگوں کی کیا فیلنگ ہوتی ہے گراؤنڈ میں اور کیا گراؤنڈ سے باہر جب آپ ہوتل میں آتے ہیں تب بھی ایک دوسرے کوئی ایسے غصے سے گھور رہے ہوتے ہیں یا آف دی گراؤنڈ کیا بھی ہیویر ہوتے ہیں آپ لوگوں کا آپس میں بابر کا ماشاءاللہ پہلے نمبر پہ نام ہے اس نے پاکستان کو بہت اچھا آپ کے دکر ریپزنٹ کیا ہے ہمارے پاکستان کی بالنگ اتنی اچھی تھی کہ میں جب ان کو کھیلتا تھا تو مجھے دوسری کنٹریز کے بالر وہ اتنے مشکل نہیں لگتے تھے اگر بابر انڈیا روپیز پچیس کروڑ پہ میں جائے گا گراؤنڈ کو اس سے ڈبل دیا جائے گا پچاس کروڑ دیا جائے گا ٹک ٹاک بنا رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں ہسی مزاگ کر رہے ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کر رہا میرے پہ ہی کیوں رہی بات انگریج کی یہ ہماری مدر لینگوش نہیں ہے میں صرف ابھی دیکھ رہا ہوں کہ بس کر دیں بس کر دیں اگر نہیں کریں گے تو لیگل میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں شاید افریدی بھائی وہ بڑے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں خود جب بھی ان کے چیلٹیز ہوتے ہیں وہ مجھے لے کے جاتے ہیں بابر آزم جس کی بیٹنگ دیکھنے کا مزہ کچھ کرکٹر ایسے ہیں جنہوں نے بات کرنا بھی پسند نہیں کی سٹیف سمیت تھا اس کو میں رام سے پندرہ بیس کر سکتا ہوں ایک آور میں میرے یہ ورڈز تھے گھو تھا ہم کے لئے کہ آپ کی میرے پاس ابھی بیوزنگ نہیں کرنی آپ اگر اب بیوزنگ کرو گے پھر میں ان پرداشت نہیں کروں گا گھر میں کوئی کام کرنے والے کی بھی ہم پینی افورٹ کر پا رہے تھے یہ کہلیں گے گھر کی صفائی وغیرہ برطن شرط کپڑے وغیرہ واش کرنے تو اس میں میں بیگم کی بہت زیادہ ایگو کرتا ہوں ایگ بنا لیتا ہوں ایگو بائل کر لیتا ہوں چائشے بنا لیتا ہوں اسلام علیکم جی حافظ احمد پاڈکارس میں خوش آمدید اور آج جو میرے ساتھ شخصیت ہے یار میں تو بسے حیران رہ گیا ہوں یہ چیزیں دیکھیں کہ ہمارا میڈیا کے کچھ لوگ یا زیادہ تر لوگ جو بھی ہیں لوگوں کے بارے میں کیا دکھاتے ہیں اور وہ اصل میں کیا ہوتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ بہت سارا ٹائم پاس کیا ہے ابھی ریکارڈنگ سے پہلے اور مجھے ان کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نیکٹیوٹی نظر نہیں ہے جو میڈیا ان کے بارے میں دکھا رہا ہوتا ہے بہت ہی ہنسمک بڑی جھگتیں بھی ہوئی ہیں شیر و شیری ہوئی ہے بڑا مزہ آیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ہمارے پیارے دوست پیارے انسان عمر اکمل بھائی عمر بھے کیسے ہیں آپ الحمدللہ بتائیں آپ ٹھیک تھا الحمدللہ آپ کا بہت شکریہ ٹائم کا اور سب سے پہلی بات یہی کہ ہم نے تو میڈیا میں دیکھا ہو تھے کہ پتہ نہیں بہت ہی کوئی عجیب آدمی ہوگا نہیں اس میں ہم سب میں صرف یہ کی بات بولوں گا کہ میڈیا دکھاتا کچھ ہے انسان بیسکلی ہوتا کچھ ہے آپ کے چینلز پہ اور بھی پلے رہے ہیں آپ نے ان کے بارے میں بھی بہت کوئی سنا تھا لیکن وہ جب آئے آپ نے ان سے ملے ان کے ساتھ ٹائم سپنڈ گیا آپ آٹومیٹکلی پتا چل گیا تو میرا خیال ہے کہ میں بس میڈیا سے یہی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جب بھی کہ کہیں انٹریو دیتا ہوں کہ پلیز ہماری پوزیٹیو چیزیں رکھا کریں یہ نہیں کہ صرف یہ آپ کا جو بھی چینل ہے میڈیا ہے یہ صرف پاکستان میں دیکھا جاتا ہے تو ہم پاکستان کی طرف سے ہی کھیلتے ہیں اور ہم نے پاکستان کو ہی صرف کیا ہوتا ہے اور ہم پاکستان میں ہی رہتے ہیں تو اس طرح پاکستان کا پہلے نام خراب ہوتا ہے ہمارا بات میں نام خراب ہوتا ہے تو میری ان سے یہی ریکویسٹ رہتی ہے بس نہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو لوگ ملنا چاہ رہے ہوں یا آپ ٹائم لینا چاہ رہے ہوں تو جب ٹائم نہ ملے تو پھر وہ برا بھلا کہنا جب آپ ایک بندے کو ملے نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کیسے کوئی بات کر سکتے ہیں بغیر ملے آپ کیا کہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں لیکن یہ تو ان کی سوچ ہی ہے اور وہ اگر اس طرح کرتے ہیں یا بولتے ہیں میں تو ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا اور ایڈوائز دوں گا کہ پلیز اس طرح کی چیزیں نہ بولا کریں کیونکہ ہمارے گھر میں بھی فیملی ہے وہ بھی تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے ہم لوگ خود ہوتے ہیں تو یہ چیز ایک اچھا ایمپیکٹ نہیں پڑھتا نہ فیملی پہ پڑھتا ہے میری نہ میرے پہ پڑھتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں تو لوگ ہمارے بارے میں کیا بھولنا ہے تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے ایزے پاکستان چلیں مر بھئی گپ شپ آپ سے شروع کرتے ہیں مزید سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کہ ویسے تو سب جانتے ہیں کہ آپ لاہور سے ہی ہیں لیکن لاہور میں کس جگہ پھی آپ کی پیدائش ہوئی اور کیسے آپ کا بچپن کا آپ کا سفر سکول کالیج یا کہاں تک پڑے کیا گیا پھر کرکٹ پہ بعد میں آئیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے سکول The Large International School System کی طرف سے کھیلا اس وقت سرخورم تھے جنہوں نے مجھے سپورٹس بیس پہ اپنے سکول میں لیا کیونکہ فیس میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا الحمدللہ وہاں سے کھیلا پھر وہ ایک ٹیم لے کے گئے تھے انڈیا میں آرکے پورم کوئی سکول تھا وہاں پہ دلی میں وہاں پہ جا کے ہم لوگ کھیلے تو وہاں پہ اچھا پرفارم کیا سکول کے زمانے میں آپ انڈیا جا کے کھیلے جی کیونکہ سرخورم نے ہم میں لے کے گئے تھے تو وہاں سے میرا آپ کہہ لیں کہ باہر کا کیریئر سٹارٹ ہونا شروع ہوگا تھوڑا کانفیڈنس آیا پھر اس کے بعد جو ہمارے میری جو میرا جو کالیش تھا جی سی اس میں ساؤت بھائی تھے جو نے نے سپورٹس پیس پہ مجھے وہاں پہ پہ اٹمیشن کروایا الحمدللہ وہاں سے بھی میں کھیلا وہاں سے بھی میں نے اچھا سکور کیا تو بس یہاں سے تھوڑا سا کیریئر سٹارٹ ہوا پھر میری جو کلب تھی کرکٹ سینٹر وہاں پہ جو ہمارے جو نام تھے جیسے نوشی بھائی تھے خورم بھائی تھے شیخ خورم میں انہوں کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی میرے پہ خالد بھائی کا اور نوشی بھائی کا کہ انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی میرے پہ اور الحمدللہ میں یہاں پہ آج سٹرنڈ کرتا ہوں ماشاءاللہ یہ جو آپ سکول کے زمانے کی بات کرے جب آپ انڈیا گئے تب آپ کی کتنی عمر ہوگی میرا خیال ہے کہ میں اس وقت ہوں گا گیارہ بارہ سال کا عمر اور پھر یہ جو آپ کا نیشنل کرکٹ کا سفر شروع ہوا پھر انٹرنیشنل کرکٹ کا یہ کب اور کیسے ہوا اور اس میں کوئی خاص لوگ جو آپ کو یاد ہوں جنہوں نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا اس معاملے میں حفظ صاحب اس میں میں یہاں پناہ نام ان کا ضرور لینا چاہوں گا کہ مجھے نا اپنی لائف میں نا تین شاک بہت زیادہ تھے اچھا وہ میں کرتا تھا لیکن کرکٹ میں میں اچھا تھا لیکن گھر میں سب سے چھوٹا تھا کامی بھئی کھیلتے تھے تو میں اتنا بودھر نہیں کرتا تھا کرکٹ کو تو دوہزار نو کا ورلڈ کپ ہوا تو والی صاحب کے ساتھ میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا تو والی صاحب نے بولا کہ کاش میرے دو بیٹے بھی کھیلتے کونکہ ادھر سے انڈیا کی طرف سے یوسف پٹھان اور ارفان پٹھان کھیلتے تھے تو میں نے والی صاحب کو فیل نہیں ہونے دیا لیکن میں نے اپنے ایک دل میں اپنے آپ سے پرومیس کیا گیا رب کی والی صاحب بھی خواہش پوری کرنی ہے اور الحمدللہ ہم تین بھائی پاکستان کو ہم نے ریپسٹر لیا تو اس کے بعد یہ کہلیں کہ مجھے جو تین شوق تھے وہ پتنگ بازی بائیکنگ کا سنوکر کا بہت زیادہ شوق تھا تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا بائیکنگ سے تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستانی ڈاکٹروں نے سٹیٹ ایوے جواب دے دیا تھا بہت برا ایکسیڈنٹ تھا کہ یہ اپنے پاؤں پہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا اس کو کہ کرکٹ چھوڑے کوئی اپنا بزنس کر لے کسی پہ جاپ کر لے تو اس میں میں NCA کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اس وقت جو ڈریکٹر تھے مدسر نظر صاحب تھے وہ بہت پسند کرتے تھے مجھے تو میں ایک مہینہ نہیں گیا تو انہوں نے کامی بھائی سے پوچھا کہ چھوٹا کدھر ہے تو اس نے کامی بھائی نے بولا کہ وہ نہیں آ سکتا اس طرح ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ وہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو میں مدسر نظر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے میری رپورٹیں مگوائیں ساؤت افریقہ بھیجوائیں اور وہاں کے ڈاکٹروں سے ہمارے جو ڈاکٹر تھے ڈاکٹر فیصل ڈاکٹر سوہیل ان کے ساتھ کارڈینیشن کروائی تو میں اسپیشلی ان تین لوگوں کا اتنا شکریہ دا کرتا ہوں کہ میرے پاس لفظ نہیں کہ ڈاکٹر سوہیل نے ڈاکٹر فیصل نے پورا ڈیڑھ مہینہ میرے ساتھ ایسے کام کیا کہ انہوں نے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے میرے ساتھ پورا پورا دن سپینڈ کرتے تھے ٹریٹمنٹ کرتے تھے اور الحمدللہ آج میں جو کچھ بھی ہوں پوری دنیا میں میرا نام ہے اللہ تعالی کے بعد اپنی فیملی کے بعد میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ماشاءاللہ فیملی کا آپ نے ذکر کیا تو فیملی میں ایک چیز ہمارے ہاں بڑا مسائل ہوتے ہیں کہ جب آپ سٹار بن جاتے ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ کئی باہر گئے ہیں تو آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے تو فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کیوں اب ہم نے نوٹ کیا کہ زیادہ آپ پرحیز کرتے ہیں بہت زیادہ آپ پبلک میں نہیں جاتے آج بھی جیسے میں نے آپ کو کہا عمر بے کھانے پہ چلیں گے بیٹھ تو آپ نے کہ بار نہیں جانا ادھر ہی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں تو اس کی کیا ریزن اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ اچھی گپ شپ لگی وہاں باہر نہیں لگ سکتی تھی پہلی ریزن یہ ہے دوسری ریزن یہ ہے کہ جب ہم فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو کراؤڈ اتنا دیکھتا نہیں ہے فیملی کے ساتھ ہیں یا کچھ بھی ہیں تو کراؤڈ بہت زیادہ ہوتنگ کرتا ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتے کہ یار اٹلیس ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یار میں فیملی کے ساتھ ہوں میرے ساتھ میرے بچے ہیں تو میرا کیا ایزے پاکستانی کیا ایمپیکٹ پڑے گا میرے بچوں پہ وہ گروت کر رہے ہیں اپنی تو یہ چیز میں تھوڑا سا وائیڈ کرتا ہوں ان چیزوں سے اور آپ کی جو شادی تھی وہ لف تھی یا رینج تھی آپ یہ کہہ لیں کہ رینج پلس لف تھی اچھا اور لفاق ان کو جنت میں جگہ دے عبدالقادر صاحب کو آمین ان کی بیٹی کے ساتھ بھی والی صاحب رشتہ لے کے والی صاحب جب والی صاحب نے مجھے بتایا تو میں نے کہا میں ذرا پہلے بات کروں تو میں نے جب بات کی تو الحمدللہ مجھے اچھے لگے تو اور بچے کتنے آپ کے میرے مجھے تین بچے ہیں دو بیٹی ہیں ایک بیٹی ہیں ماشاءاللہ اور بیگم ایک ہی ہے الحمدللہ اچھا کوئی ارادہ ہے دوسری تیسری کا بالکل نہیں الحمدللہ میرا لائف پارٹنر اتنا اچھا ہے کہ میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے پیچھے جتنی مشکل آئی میں تو ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ایسا ٹائم کسی دشمن میں بھی نہ لے کے آئے آمین کہ یہ سمجھنے کہ وہ ٹائم میری وائف نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا نو ڈاؤٹ اتنے بڑے کچھ بھی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گی تو الحمدللہ کہ میں شکر ادا کرتا میں میرا لائف پارٹنر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ عمر بھی آپ نے ماشاءاللہ چھے ورلڈ کپ کھیلے ہیں اور میرے خیال ہے کہ اس طرح بہت کم آپ انگلیوں پر گن سکتے ہوں گی ایسے کرکٹر جنہوں نے اتنا زیادہ اتنا اچھا پرفارم کیا ہو اور اتنے بڑے بڑے ٹارنمنٹس میں وہ کھیلے ہوں اس کے باوجود بھی آپ کو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد گریڈ ٹو کھیلائے گئے آپ نے وہ بھی کھیلی اس کی کیا رسائے دیکھیں پاکستان کھیلنا میری فرس پیورٹی ہے جو بھی پیچھے پرابلم ہوئی سارا کچھ ہوا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے کامیاب کیا کیونکہ میں بالکل رائٹ پہ تھا یہ تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہوا ہے کہ اگر آپ سچ بولیں تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتے ہیں جو آپ کے اچھے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں میں اپنے رائٹ پہ تھا سچ پہ تھا اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا ہر جگہ ہوجہ عزت دی ظاہری سی بات ہے اُت ذر سے جب میں واپس آیا اب کرکٹ بورڈ نے میں اس چیز کو ایسے لے رہا ہوں کہ شاید کرکٹ بورڈ نے یہ میرے پہ امتحان ڈالا تھا کیاری اس کو گریڈ ٹو میں ڈالو تو اگر یہ کچھ کرے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں میں دو سال گریڈ ٹو بھی کھیلا جو کہ میں کبھی زندگی میں نہیں کھیلا لیکن میں چھپ کر کے کھیلتا رہا میں اس میں یہ کہہ لیں کہ جو عمران فرت ہے میرے سینئر پلئیر ہیں میرے گریڈ ٹو کے فیصلہ بات کے ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن اچھی تھی وہ جو کہتے تھے میں کرتا تھا ایون میں گریڈ ٹو میں بھی ایسے وکڑگی پر کھیلتا رہا ہوں کہ ٹیم کوچیز مجھے کہتے تھے کیا ٹیم کو ضرورت ہے تو تم کیپنگ کرلو نو ڈالٹ تم ٹیم کے سینئر پلئر ہو تو میں کہتا تھا کوئی بات نہیں ٹیم جیتنی چاہیے تو پھر اس کے بعد مجھے ایک دم سے وائٹ بول کرکٹ وانڈے کی نوڈرن کی طرف سے میں کھیلا سپیشلی اجاز بھئی کا میں بہت شکریہ عدا کرتا ہوں اجاز احمد سینئر جو ہے ہمارے پاکستان کے پلئر اور انہوں نے مجھے کھلایا اور انہوں نے جب امران بھئی سے بات کی کہ یار میں اس کو اپنی طرف سے کھلانا چاہ رہا ہوں کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو امران بھئی نے کہا ابھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے روکا نہیں کیونکہ میں سینٹر پنجاب میں تھا اور ایک دم سے نوڈرن میں جانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور دو دن کے بعد مجھے رہا میچ تھا وانڈے اجاز بھئی نے سارا کچھ کیا میرے لیے میں انہوں کا شکریہ دا کرتا ہوں الحمدللہ میں نے ٹاپ ٹین میں فنش کیا ماشاءاللہ کہ مجھے کرکٹ تھوڑی سی بڑی ملی میں نے ٹاپ ٹین میں فنش کیا اور بس یہی امید میں ہوں کہ انشاءاللہ کہ دوبارہ اللہ تعالی جب بھی موقع دیں گی پاکستان کی طرف سے کھیل لیں گا انشاءاللہ اسی فارم کو کنٹیوی رکھو انشاءاللہ عمران بھائی کہ آپ نے ذکر کی ہمارے تو بچپن کے دوست ہیں ہم ایک محلے میں رہے ہیں پنجابی انیورسٹی میں ان کے والے صاحب رہے ہیں تو اگر آپ اس پر کوئی بتانا چاہے ہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں کوئی ذاتی معاملہ تھا نا ان کے ساتھ پرانا کوئی کرکٹ کے دور کا نہیں دیکھیں ایس ای فرس کلاس پلئیر وہ میری سینئر میں بہت عزید کرتا ہوں ایس ای انٹرنیشنل پلئیر وہ جونئر ہے اور میں صرف آپ سے یہ بولوں گا کہ ایک سیکنڈ لگتا ہے کرکٹ کریئر نکالیں انٹرنیشنل آپ کو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہلیں کہ بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہیں اگر کچھ لوگوں نے پاکستان کے لئے کچھ بھی کیا ہو اتنا لمبا کھیلا ہو تو سمجھ آتی ہے وہ ایس ای ہوسٹ اچھے ہیں لیکن ایس ای انٹرنیشنل پلئیر آپ کے سامنے آپ کیریئر نکالیں گے میرا بھی اور ان کا بھی آپ کو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا اور ان کو بھی مل جائے گا وہ تو ماشاءاللہ سارے جانتے ہیں کیریئر تو سارا آنڈ ریکارڈ ہوتا ہے اس پہ تو کچھ چھکی چیز ہوتی نہیں ہے تو ان کو آٹومیٹکلی پتا چل جائے گا اور وہ جو باتیں کرتے ہیں یہ باتیں ان کی کرنے والی نہیں ہیں اگر رٹین میں بھی کچھ اس طرح کی گفتکو کروں گا تو میرے خیالے ان میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں رہے گا آپ کو کیسا لگا ان سے مل کے کیسی شخصیت اور آپ کو کوئی پلان تھا کہ آپ مجھ سے سپیشل ملنے گئے تھے یا آپ اپنے کسی ٹور پہ تھے اور ویسے ملاقات ہو گیا میں اپنے ٹور پہ تھا اور پوری فیملی بہت اچھی ہے اور یہ نہیں کہ میں فرس ٹائم ملا ہوں الحمدللہ میں ان سے ملتا رہتا ہوں اور پچھلے جب ان کا آئے تھے وہ تو اس وقت جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی ان کا آپریٹ ہوا تھا تو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا ان سے ملا بھی تھا تو میری ان کی فیملی کے ساتھ اچھے ٹامز ہیں اور میں ملتا رہتا ہوں بس حال چل پوچھنے گیا تھا اچھا اور کوئی خاص آپ نے ان سے باتیں بھی کی آپ نے کچھ بیان کیا تھا بس پوچھنے گیا تھا اس کے بعد باپیس آ گیا تھا کیونکہ ماشاءاللہ وہ اتنے بیزی پرسنیلیٹی ہیں تو اتنا گپ شپ ہوتی نہیں ہے بس وہ اتنا ٹائم دے دیتے ہیں میرے لیے وہی بہت ہے اچھا اور خان صاحب سے بھی ملاقات ہیں آپ کے ظاہرے عمران خان صاحب سے بھی جب پریزیڈنٹ بنے تھے اس وقت نہیں تھی اور ایز ای سینئر پلئیر کارفی جگہوں پہ ہم نے اوپننگز وغیرہ کی ہیں تو ادھر میں ملا ہوں ایز ای پلئیر وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میرے رول موڈل ہیں اچھا عمران بھی جب ہم انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کریں تو آپ ماشاءاللہ ان چند پلئیرز میں ہیں جنہوں نے ٹیسٹ میں ٹیسٹ ڈیبیو میں ہنڈرڈ کیا ماشاءاللہ وہ ایکسپیننس بتائیں آپ کا پہلا ٹیسٹ کب تھا اور کیا فیلنگ تھی اور پہلا ون ڈے اور پہلا ٹی ٹونٹی یعنی پہلے جو آپ کے انٹرنیشنل میچز سے تھی وہ کہاں پہ تھے اور آپ کی کیا فیلنگ تھی اس وقت میرا جو ڈیبیو تھا سیر لنکا میں تھا وائٹ بال میں اور میں جب پہلا بال کھیل رہا تھا تو سیریسلی میں آپ کو بتا نہیں سکتا اپنی فیلنگز کہ میں جب اندر جا رہا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ پاک مجھے ایک سکور کرنے کی توفیق دیتا ہے اور میری ٹانگیں کہاں پر ہی تھی اس سے پہلے کمیٹیٹر تو وہ مجھے بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں کہ آئیے ویکرڈ ایسا ہے اس کو ایسے کھیلنا لگا تم میڈل آرڈر ہو تو اگر تم ایسے کھیل ہوگے تو یہ ایوریج مینٹین کر پا ہوگے تو رمیز بھائی نے مجھے بڑا اچھا گائیڈ کیا تو وہ میں نے چیزیں اندر جا کے اپلائی کی تو میرا جب پہلا ونڈے تھا تو اس میں میرا خیال ہے کہ میں نے 18 کیا تھا تو جب میں دوسرا ونڈے کھیلا تو اس میں میں نے 65 کیا تیسرا ونڈے کھیلا 102 کیا تو اس میں میں پورا کریڈٹ یونس بھائی کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے میرے پہ اتنا کانفیڈنس رکھا اور انہوں نے مجھے میچز کھیلائے پھر میرا تی ٹوانٹی کا ڈیبی ہوا سرلنکا میں ہوا اس میں شاہد بھائی تھے کیونکہ ایک دم سے اتنی کیپس ملنا میرے لیے بڑی اونر کی بات تھی تو شاہد بھائی نے بھی میرے پہ اتنا ٹرسٹ کیا انہوں نے مجھے دی اور میں نے ٹی ٹوانٹی کے ڈیبیو میں بھی میں نے پچاس کیا میرے لیے یہ بھی بڑے اونر کی بات ہے اس وقت جو ہمارا کوچنگ سٹاف تھا میں ان کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا زیادہ مجھے کانفیڈنس دیا تھا کہ وہ مجھے یہ فیلڈ کروا ہی نہیں رہے تھے کہ میں کامی بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں وہ مجھے جتنے بھی سینئر پلیئر تھے اور کوچنگ سٹاف تھا وہ مجھے یہ فیلڈ کروا رہے تھے کہ بھائی تو ہمارا کامی کو ایک سیڈ پہ کر دے کہ انہوں نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا وہاں تھا تو میں اس وقت جو ہمارے کپتان تھے یونس بھائی شاہد بھائی تی ٹونٹی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جتنے بھی سینئر پلیئر تھے کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا اس وقت اس کے بعد جب میں نیو جلینڈ گیا اس وقت یوسف بھائی کپتان بنے ٹیسٹ میچ کے تو وہاں پہ پہلا میچ کھیلنا ہی ٹیسٹ میچ نیو جلینڈ کی کنڈیشن بہت زیادہ ٹاپ ہوتی ہے تو میں یوسف بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ڈیبیو کروایا اور میں نے سوہ کیا اس میں تو اس میں بھی آپ یہ کہلیں کہ سینئر پلیئر کافی تھے انہوں نے مجھے اتنا کانپیٹنس دیا کہ میں نے ڈیبیو سوہ کیا ماشاءاللہ اس وقت کامران بھائی تو کھیل لے تھے آپ کے باقی فیملی ماشاءاللہ آپ کا سارا کام اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے میری شادی کے بعد والے صاحب نے بتایا اس سے پہلے والے صاحب اور کامی بھائی سارا مینیج کرتے تھے میرا اچھا جی اور اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ میرے کارڈ میں والے صاحب صرف ایک لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے ڈلوا دیتے تھے گاڑی میں پیٹرول فل کروا دیتے تھے مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کیونکہ اتنا اتنی مجھے ٹینشن ہوتی نہیں تھی تو یہ ہے کہ میں اپنے والے صاحب کا کامی بھائی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے پیسے ویسٹ نہیں کیے انہوں نے مجھے گھر لے کے دیا مختلف چیزیں لے کے دیں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ نارملی ہوتا ہے کہ فیملیز میں کسی کو نہ پتا ہو پیسوں گا وہ ضرورت پوری کی ہے میرے والی صاحب نے میری والدہ نے اللہ بھاک ان کو جنت میں جگہ دے میرے والدہ کو تو بس اسی طرح میں نے اور کامی بھائی نے پوری فیملی کو سیٹل کیا یہ تو بسے بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ فرما برطاری ہے کہ آپ نیشنل سٹار ہیں انٹرنیشنل سٹار ہیں اور آپ کو پیسوں گا نہیں پتا 2009 میں میرا ڈیبی ہوا تھا اور میری شادی 2014 میں ہوئی ہے اور مجھے پتا نہیں تھا میرے پیسے کیا ہیں یہ بہت بڑی بات ہے بڑی پوسٹیف بات ہے ماشاءاللہ کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو اتنی رسپیکٹ دی میں وہ بھی ٹائم یاد رکھتا ہوں کہ میری والدہ اور میرے والد جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھانے کو تو میری والدہ اور والد ہمیں کھلاتے تھے خود وہ روٹی اور پیاس کے ساتھ عمر بے آپ نے پاکستان کو میچ بیسے تو بہت سارے میچ جتوائے لیکن سپر آور جو میچ تھا وہ تو بڑا ہی یادگار ہے وہ میں چاہوں گا زیادہ اس کی ڈیٹیل شیئر کریں اپنے فیلنگز بھی شیئر کریں اور کیا آپ کو اتنا کونفیڈنس تھا آپ کو پتا تھا کہ میں کر لوں گا دیکھیں میں نے کبھی بھی میں نے نہیں بولا کسی کو اور اس میچ میں جو ہمارا میچ ہوا تھا سپر آور سے پہلے اس میں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا تو اس میں شاید بھئی انفٹ ہوئے تھے شاید بھئی کو بال لگا تھا تو ان کا بال بہت برا لگ گیا تھا تو وہ سپر آور میں جا نہیں سکتے تھے تو اس وقت حفیظ بھئی کپتان تھے تو میں اتنا مجھے کونفیڈنس تھا میں خود حفیظ بھئی کے پاس گیا میں کہا حفیظ بھئی میں نے جانا ہے سپر آور تو حفیظ بھئی نے ایسے کر کے مجھے دیکھا تو حفیظ بھئی نے کہا ٹھیک ہے تو جائے گا رزاق بھئی اور تو اوپن کرے گا میں نے کہا ٹھیک ہے تو یہ سمجھ لیں کہ مجھے اتنا مرضی کر لیں میں نے پورا کرنا ہے یہ اتنا کونفیڈنس تھا مجھے کیونکہ حفیظ بھئی کے ساتھ اتنی اچھی کونفیڈنیشن تھی میری یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاکستان کی فرس کلاس کرگٹ وہ کھیلتا ہے جو پاکستان ڈر نائٹین کھیلاؤں یا جس نے پاکستان کو ریپیزنٹ کیا ہو تو میں حفیظ بھئی کا اور میسوہ بھئی کا اتنا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کلب کرگٹ سے اٹھا کے فرس کلاس کرگٹ کھلائی اپنے دیپارٹمنٹ انہوں نے مجھے ایک بھی میچ باہر نہیں بٹھایا اس کے بعد مجھے پاکستان کی کپتان بنے اور پاکستان میں جب وہ واپس انہوں نے کم بیک کیا اس وقت میں میرا اچھا ٹائم چل رہا تھا تو اس وقت اوپنرز کی ضرورت تھی تو جس کا ٹیم میں اچھا ٹائم چل رہا ہوتا تو وہ اسے فیڈبیک لیتے ہیں تو میں نے یہ بولا تھا کہ حفیظ بھئی اس ٹائم بیس ٹائم دومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں حفیظ بھئی کو واپس آنا چاہیے ٹیم میں تو اس وقت کپتان تھے تو انہوں نے بات سنی ان کی میربانی حفیظ بھئی نے کم بیک کیا میڈل چلتی رہی پوزیشن آپ کی کوئی چینج ہوتی رہی ٹیم کے اندر ویسے تو آپ میڈل آرڈر ایکسپرٹ ہیں لیکن آپ نے دوسری پوزیشن پہ آئے تو ہر جگہ اچھا پرفارم کیا پھر اس کے بعد آپ ٹیم سے باہر ہوگئے ٹیم سے باہر ہونے کی آپ کی کیا وجہ سمجھتے ہیں یا جو آپ کی پوزیشن چینج ہوتی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس لیے تھا کہ اس کو فارغ کیا جائے ایسی بات نہیں ہوتی کوچنگ سٹاف اور کپتان وہ چینج ہوتی ایسی بات نہیں ہوتی دیکھیں یہ پاکستان کی ٹیم ہے اور جو پرفارم کرتا میرا خیال ہے کہ نہ تو میرا پرفارم اتنی بری تھی کہ میں باہر ہوا اور الحمدلللہ ابھی تک آپ میڈل آرڈر میں میری ایوریج دیکھ لیں تیس میچ ایز ون ڈے میں اور ٹی ٹونٹی میں آپ دیکھ لیں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا لیکن باہر ہوا کے لئے کھیلا میں اپنے لئے نہیں کھیلا کتنے بولن پہ کیا کچھ کی ہے آپ کو پتا ہے وہ ٹیم کی ریکوارمنٹ تھی الحمدلللہ جیسے میں نے پہلے کہا ریڈی ہوں جہاں بھی کھلائیں گے جب بھی انہوں نے موقع دیا تو ضرور پاکستان کو صرف ہم نے پچھے دن پورکست کی تھی آتف بھائی کے ساتھ لاہور کلندرز کے جو اونر ہیں اور انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ ہم جو میچز جیت گئے تھے نا شروع میں کچھ وہ بھی ہمیں نہیں جیتنے چاہیتے صرف عمر اکمل کے وجہ سے جیتے یہ بہت بڑی سٹیٹ منٹ ہے ان کے آپ کے لیے دیکھیں to be honestly آپ کو میں ایک بات بتاؤ تینوں بھائی بہت چاہے کچھ بھی ہوتا تھا تو میں یہ سمجھ لیں کہ بس میں لے کے جانا میچ تو میں سمجھ لیں کہ لہور کھلندر کا شکریہ دا کرتا ہوں ان کی پوری فیملی کا شکریہ دا کرتا ہوں بڑا اچھا ٹائم گزرا میرا اور ان کی پوری منجمنٹ اور خواہش ہے کہ جب میں اپنی کرکٹ چھوڑوں بالکل ہی چھوڑوں تو میں لہور کی طرف سے ہی میرا آخری سیزن آؤچھا میری یہ خواہش ہے لہور کی طرف سے میں تین سال کھیل رہا ہوں اس کے بعد میں مو ہوں تو ادھر کے جو آنر ہے ندیم بھائی ان کا بھی یہی ہے کہ آنر پلس فرینڈ ہیں ان کے ساتھ میری ہوتی ہے ادھر بھی میں کھیل تا ہوں اور موہین بھائی ہیں وہ پاکستان ٹیم میں بھی تھے میرے مینجر کوچ تو ان کے ساتھ اتنی اچھی کوڈنیشن ہے کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ مزہ آرہ کھیل پاکستان اور انڈیا کا جب تب بھی ایک دوسرے کوئی ایسے غصے سے گھور رہے ہوتے ہیں آف دی گراؤنڈ کیا بھی ہی ہوتے آپ لوگ آپ میں دیکھیں جب ہمارا میچ چل رہا ہوتا ہوتا ہر پلیئر اپنے کنٹری کو ریپیزنٹ کر رہا ہوتا تو فرینڈشپ جو بھی ہماری روپ سے باہر ہوتی ہے اکثر آپ نے دیکھا کہ جب میچ کتم ہوتا ہم سارے پلیئر آپ اس طرح گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں ایسے لگتا کہ میچ ہوتا ہی زہر ہے انڈیا کے بات تو ویرات کھولے کی بات ہوتی اور ادھر سے بابا آزم کی بابا آپ کے کزن بھی ہیں تو آپ شروع سے جب انہوں نے کرکٹ شروع کی تھی تو آپ سے کوئی منٹورشپ لیتے رہے اور اب بابا اور ویرات کو آپ کس طریقے سے کمپیر کرتے دیکھیں ماشاءاللہ دونوں کا بہت بڑا نام ہے اس ٹائم کرکٹ میں ایک اور نام ہے جو روٹ سٹیپ سمیت آسٹریلیا کا انہوں نے اپنی کنٹری کو بہت اچھا ریپیزنٹ کیا بیرات کا انڈیا کی طرف سے بہت بڑا نام ہے بابر کا ماشاءاللہ پہلے نمبر پہ نام پلیئر اپنی کنٹری کو بہت اچھا ریپیزنٹ کر رہا تو ہر پلیئر اپنی کنٹری کے لئے بہت اچھا جتنی چاروں کی تاریف کر تو ویسے لوگوں میں تو یہ مشہور ہے کہ آپ کی شدید کے سب کی لڑائی ہیں ایسا تو میرا خیال ہے کہ میڈیا اور لوگ اس طرح کے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اگر اس طرح پرابلم ہوتی تو میں اس سے پہلے ہی منع کر رہی آپ نے سوال کیا میں نے جواب دیا اور جتنے بھی آپ شو دیکھیں گے میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی کسی بھی پلیئر کو لے کی اگر کسی کی کوئی پرسنل لائف ہے اس کو میں ہٹ کرتا نہیں ہوں اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ کسی کی پرسنل لائف ہٹ بھی نہیں کرنا چاہئیے ابھی ہم نے کیونکہ میں ایک ایونٹ کی بات کی تھی جہاں پہ آپ بھی بابر بھائی بھی تو ایونٹ پہ بھی بڑی تنقید ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایونٹ پہ ڈانس کرنے لگ جاتے حالان کہ شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ کامران بھائک انگیجمنٹ کی ویڈیو ہے تو یہ لوگوں کو کیا مسئل ہے آپ کہ ایونٹ پہ نہیں انجوائے کرنا تو میں باہر والن پہ نہیں انجوائے کر سکتا ٹھیک ہے کچھ ایسے آپ کے دوست ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں ہنسی مزاگ کرتے ہیں وہاں پہ اس طرح کا شکل ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی بھی انجوائے کر رہا ہوں تو میری پرسنل لائف ہے تو بجائے اس چیز پہ باتیں کرنے کہ میری کرکٹ کریئر پہ ڈسکس کریں تو اس سے میں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو میں اس چیز کو زیادہ پریفر کروں گا کرکٹ پہ رہ کر ڈسکس کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی گاڑی آپ نے سب سے پہلی کون سی لی تھی اپلے پیسوں سے یعنی جب آپ کرکٹ میں آگئے آپ کے پاس اپنی انکم آئی اس پہلی گاڑی کون ملی تھی تو بھول گئے بھول گئے آپ اس چیز کو بھول گیا سمجھ لیں کچھ ٹائم تھا میرے پہ بھولا آیا تھا اور کہ ہمارے جو پولیس کی وارڈنز تھے وہ بھی گھر سے ماشیاللہ لڑکے آئے تھے اس چیز کو میں دوبارہ ڈسکس کرتا ہی لیکن آخر فیل تو ہوتا ہے ہم نے ایک اچھی چیز دیکھی ہے ہمارے سنوکر پلیئر ہیں نیشنل لیول کے پولیس نے تنگ کیا پولیس کے سینل آفیسر گئے ان سے معافی بھی مانگی اور یہ چیز میڈیا پہ ہائیلائٹ ہوئی تو اس وقت شاید ایسا نہیں تھا جب سے یہ سپورٹس آئیے اس وقت سے سپورٹس منسٹر رہے ہیں اس وقت میرے ٹائم پہ بھی تھا سپورٹس منسٹر جو بھی تھے میں ان کے بھی ریسپیک کرتا ہوں لیکن ایز ایک کرکیٹر وہاب ریاض آئے ہیں سپورٹس منسٹر وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ سپورٹس منسٹر نہ ہوتے یا سپورٹس بھی میرے آپ سے یہ سوال تو ہو گا آپ کو سب سے مشکل بولر کونسل لگ پاکستان ہی کہ لیں کیونکہ نیٹ پریکٹس میں پاکستان کو بھی کھیلتے ہیں پوری دنیا میں اگر میں آپ بات بتاؤ ہمارے پاکستان کی بالنگ اتنی اچھی تھی کہ جب ان کو کھیلتا تھا مجھے دوسری کنٹریز کی بولر یہ کہ لیں کہ اپنی کنٹری بہت اچھا سب لیا تھا وہ اتنے مشکل نہیں لگتے تھے جیسے فاس بولر ہمارے شویب بھائی ہوتے تھے شویب اختر جی جی بلکہ ورلڈ ویسٹ اگر آپ کو کھیلتا تھا تو سمجھ لیں کہ مجھے اتنی مشکل بولنگ لگتی نہیں دوسری ٹیم ہو گی تو ان کو کھیل کھیل کے تو دوسری بولنگ مجھے تھوڑی سی آس ماشاء لئے سارے دنیا میں آپ ان کے علاوہ کسی اور کو اتنا مشکل نہیں سمجھ رہے نہیں میں پریکٹس میں بھی کھیلتا تھا تو میں بڑا کانشیز ہو کے کھیلتا تھا کہ اگر میں نے ان کو سروائیو کر لیا اگر ان پر میں آؤٹ نہ ہوا ان کو میں نیچے نیچے کھیلتا رہا یا میں ان کو ہٹنگ کی تو میں دوسرے بولنگوں پر کامیاب ہوئی ہوں گا زبردست اور بیٹ جو آپ یوز کرتے تھے یا ابھی جو کرتے ہیں رفلی یہ بیٹ کتنی قیمت کا ہوتا ہے دیکھیں ابھی تک تو الحمدللہ میں نے کبھی بیٹ پرشیز نہیں کیا لیکن ابھی میں نے اپنا ایک برینڈ لاؤنج کیا اپنے ہی کمپنی کرکٹ کے حوالے سے تو انشاءاللہ بہت جلدی مارکٹ میں آئے گا سمجھ لیں کی ready to play ہے جو بھی بیٹ یوز کرے گا سب کو پتا چل دائے ہمیں نے کافی ڈیٹیل بتائیا جب لانچ ہوگا تو انشاءاللہ مزا آئے گا بیسے انٹرنیشنل کرکٹ میں جو بیٹ یوز تو اس کے کیا پرائز ہوتی ہے کی گلاب کی پیڈ کی تو وہ پوری کرتے تھے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کمپنیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں فیوریٹ کیپٹن آپ کا کون سا تھا آپ نے بہت ساری کپٹن کے ساتھ ساتھ کھیلے پاکسان میں دیکھیں میں جنگی کپتانی میں کھیلے وہ سارے ہی میرے فیوریٹ تھے اور انہوں نے ہی مجھے اتنا کانفیڈنس دیا تھا کہ میں کسی ایک کا نام لوں گا تو باقی ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ ایک کپتان اگر کرکٹ بورڈ بناتا ہے کسی کو تو اس کی پوری ریسپونس بیلیٹی ہوتی ہے اور ہر پلئیر کو کس کے پاس کم اختیار ہوتا ہے کس طریقے سے ٹیم کے سیلیکشن کی جاتی ہے لیکن جو چیف سیلیکٹرز ہوتے ہیں اور کپتان کوچ اور مینیجر بیٹھ کے بناتے ہیں ہمارے ٹائم پہ تو یہ ہوتا تھا کہ سارے مل کے کوڈنیشن کر کے ٹیم اناؤنس کرتے تھے آج کل کا مجھے پتہ نہیں ہے تو اگر دیکھا جائے تو کپتان اور چیف سیلیکٹر ہی مل کے ٹیم بناتے ہیں اور جو پلینگ 11 ہوتی ہے اس پہ سارا رول کپتان کا ہوتا ہے اور جو پلینگ 11 سے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پیسے برابر مل رہے ہوتے ہیں یا پیسوں کا ڈیفرنس ہوتا اور جو پلینگ 11 میں ہوتے ہیں ان کا بھی پلین ہوتا ہے ایک تو سینٹرل کونٹریکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو میچ فیس ہوتی ہے وہ بھی الگ ہوتی ہے جیسے کچھ فلیئرز کی ایک اٹھگری کے حساب سے ملتے ہیں اور اگر کچھ بی اٹھگری کے ان کو بی کٹ اگر ہوتی کے حساب سے ملتے ہیں پیس کوئی سی میں تو سی کٹ اگر ہوتی کے حساب سے ملتے ہیں کچھ ڈی میں تو دی کٹ اگر ہوتی کے حساب سے ملتے ہیں میچ فیس سیم نہیں ہے جتنی در تک میں کھیلا ہوں اس وقت سیم نہیں ہوتی تھی اور ویسے آپ پوری دنیا میں لیگ کھیلے ہیں سب سے زیادہ پیسے میں آپ سے پیسے نے پوچھتا کتنے ملے لیکن کون سی لیگ ہے جو زیادہ پیسے دیتی ہے میرے دو لگ سوال ہیں کون سی لیگ سب سے زیادہ پیسے دیتی ہے اور آپ کو کس لیگ میں سب سے زیادہ پیسے ملے دیکھیں ہر لیگ میں ہوتا ہے اور کٹیگری ہوتی ہیں الحمدللہ جتنی بھی لیگ کھیلاؤں اچھے کانٹرٹس ملے ہیں لیکن پیسل میں مجھے کہلیں کہ اچھے کانٹرٹس ملے ہیں لاہور کلندر نے اچھے کانٹرٹس دی ہیں میں دونوں فرانچیز کا شکریہ دا کر اور انٹرنیشنل کس کنٹری میں لیگ کھلنے میں زیادہ پیسے بن جاتے ہیں یہ تو کوئی ایسا پیسے پیسوں کی بات نہیں ہے ہر کنٹری جتنی بھی لیگ ہوتی ہیں اس میں پیئر ہماری کون سی کٹیگری میں نام جاتا تو ان کے پرائز انہوں نے کوڈ کی ہوتا ہے تو ان کے حساب سے وہ ہمارے بلگو ٹھیک رہے ہے اور ویسے جو کہا جاتا ہے کہ ایپیل سب سے مہنگی لیگ ہے تو آپ کو اس کا information ہے کہ واقعی ایپیل میں سب لے کے آتے فارنر پلیئر اگر کوئی جاتا ہے اب جیسے کوئی بھی پلیئر چلا جاتا ہے اگر وہ انڈین روپیز جیسے آپ بابر کی مثال لیں بابر ہمارے پاکستان کا بیسٹ پلیئر ہے ٹھیک ہے انڈیا سے ویرات کو لی ہے تو جو میں نے سنا ہے اگر جو میں سنا باقی اس میں کتنا سچ ہے یہ ہی ہے اگر یہ چیز ہماری لیگ میں بھی سٹارٹ ہو جائے پی ایس ایل میں تو ہم پلیئروں کو بہت بڑا دیل ہوگا اور ہمیں اور زیادہ مزہ آئے گا آپ یہ دیکھیں کہ انڈین پلیئر کوئی بھی کسی بھی لیگ کسی دوسری کنٹری کو جا کے لیگ کھلتے نہیں تو کہتے ہیں ہماری اتنا پیسہ ہے اگر انٹرنیشنل وہ نہیں بھی کھل رہے تو تب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنی ٹرینننگ سارا کچھ اس میں لگاتے ہیں اگلے سیزن کے لیے رڈی ہونے ہی ہماری کریں گے تو ہم لوگ بھی باہر جا نہیں کھلیں گے ہم لوگ پی ایس ایل کو ہماری فرس کلاس کرکٹ کو ہم لوگ پریفر کریں گے اگر اگر میں آپ سر پوچھ کہ کوئی ایک ایسی غلطی جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ میری غلطی تھی یا مجھ سے یہ ہوئی جس کی بڑی غلطی بڑی غلطی تو کوئی بھی نہیں یہ آپ کہہ لیں کہ میں اگر میرے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ میں وہ بول دیتا ہوں شاید کسی کو اچھی لگتی ہے کسی کو بری لگتی ہے آپ یہ کہہ لیں کہ میں ون ڈے ٹی ٹوانٹی میں کیپنگ کر رہا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ میچ میں بھی کیپنگ کرو تو اس میں میں نے انکار کیا تھا اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ سرف راز کو کھلائیں ٹیسٹ میچ میرے لئے مشکل ہو جائے گا میں کروں گا تو میری بیک اڑ جائے گی میں نہیں کر سکتا ٹیسٹ میچ میں کیپنگ شاید یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اگر ہاں کر دیتا چیزیں چاہے سموز چلتی رہتی میں ایک اونسٹ اپینین دی میں پاکستان کے ساتھ یادتی نہیں کرنا چاہ رہا تھا اگر میں ٹیسٹ میچ میں کیپنگ گھر ہوں کیش نکل جائے سٹرم چھول جائے تو انسان بہت لمبی ٹیسٹ پلے ڈیفرنٹ ہوتے 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 اور سارے پھر جب آپ ریگولر ٹیسٹ کیپر نہیں تو یس کہہ دے بلکل کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا سرف راز کو اگر آپ نے تین ٹور سے کیا تو میں آگر چلے ون ٹی ٹون ٹی میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ ٹیم کو میری ضرورت ہے سارا کچھ ہے میں کر رہا ہوں تو میں ایک اونسٹ اپینین دی ہمارے میچ دبائی میں نہیں کر سکتا آپ سرف راز کو کھلائیں وہ یہ کہنے سے میں اس ٹیسٹ سے بھی باہر ہو گیا اس ٹیسٹ سے بھی باہر کر دیا میرا ٹیسٹ کریئر بھی میرا فائنل ہو گیا ہم آپ کو بیسٹ آف لگ کہتے ہم آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے تنقید والی بات جو ہم نے پہلے بھی کی ہے تنقید وگر آپ ٹک ٹوک بناتے ہیں یا کچھ آپ نے بنائی اس پہ بھی شروع ہو گئی یا انگلیش بولنے پہ بھی کچھ لوگ ہمارا اصل میں کام ہے فری لانس ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر بلا وجہ ہستے رہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں یہ بنا رہا رہا ٹک ٹک کسی کو ہٹ تو نہیں کر رہا میں نہیں بنا رہا آپ کی پاکستان کی بولی ٹیم بنا رہی ہے اور وہ ٹور ٹک ٹک بنا رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں ہسی مزاگ کر رہے ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کر رہا میرے پہ ہی کیوں رہی بات انگلیج کی ہماری مدر لینگویج نہیں اگر ہماری زبان مدر لینگویج ہوتی تو اگر میں وہ غلط بولتا تو میرے علاوہ اور بھی کچھ پلیئرز ہیں بہت سار ہیں میرے بہت کرنے سے ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں یا یوٹیوب جو بھی آج ماشاءاللہ کھلا ہوگا ہے ان کو زیادہ پیسے ملتے ہیں اگر میرے بولنے سے یا مجھے ہائلٹ کرنے سے ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں بس یہ یاد رکھنا کہ انشاءاللہ کہ کوئی ایسی بات نہ کیجئے گا کہ اس میں کوئی ایسی چیز آئے بدمذگی پیدا ہو کہ آپ لوگ پھر نہ نہ آپ لوگ افورڈ کر پائیں گے پھر میں اس کی آخر تک جاؤں گا لازمی کہ میں جیسے مرضی جاؤں پھر ان کو جواب دینا پڑے گا زیار ہے لیگل اپشن تو موجود بہت بہت اپشن بہت میرے پاس ساری چیزیں ہیں میں صرف ابھی دیکھ رہا ہوں بس کرتے ہیں اگر نہیں کریں گے تو میرا رائیڈ بنتا ہے بلکل اور میں وہ ضرور کروں گا بلکل اور یہ میں ویسے مزید ایکسپلین بھی کر دوں کہ انگلیش ہماری کے زبان نہیں ہے وہ جو گورے انگلیش بولتا انکو کمال نہیں بچپن سے سنتے آرہے وہ بولیں گے انگلیش کو لینگویج لینا چاہیے اس کو بہت زیادہ ذہن پر سوال نہیں کرنا چاہیے اچھا اگین وہی بات آ جاتی آپ کی تنقید ساتھ پوسٹیف چیزیں آ جاتی ماشاء اللہ جدھر دیکھتے تنقید ساتھ آپ پوسٹیف چیز کو لے آتے زلکر نین نے بہت تنقید کی بلکہ چند دن پہلے ان سے بڑی اچھی کپ شب ہوئی اچھے الفاظ میں آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے اتنا کچھ کیا لیکن وہ بیماری میں پوچھنے کیلئے آگیا تو یہ آپ کو کسی نے کی ویڈیو آئی اور میری آنکھوں میں آنسو تھے اس بندے نے پاکستان کو سرف کیا اور اس نے پوری لائف کرگٹ کو دی پاکستان کھیلا ہو ہے اگر یہ مشکل میں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی ہیلپ کرنی چاہی ہے تو میں نے اپنی وائف سر ڈسکس کیا تو میری وائف نے کہ بہت اچھی چیز ہے تو میں نے کہ یار لیکن میں جاؤں کیسے کیونکہ میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے اور یہ ماشاءاللہ اتنی باتیں کرتا ہے لیکن میں پھر بھی جانا جا رہا ہوں تو میری وائف نے بولا کہ عمر وہ چیزیں ایک سائیڈ پہ کر دو کے بعد پی سی بی نے سب نے یہ چیزیں اس پہ کی اور الحمدلللہ کہ اس پہ آپ یہ کہ لیں کہ وہ جلدی اس نے ریکوور کی دوبارہ گراؤنڈ میں میں نے اس کو دیکھا لیکن ماشاءاللہ وہ رننگ کر رہے تھے تو بڑا مزہ ہے ان کو دیکھ شروعات اگر میں نے کی ہے تو سب نے بڑھ چڑ کے اس میں جس نے بکیا اس سب کا سواب آپ کو ضرور ملے گا اللہ سب کو سواب جس نے بھی اس کی مدد کی ہے چاہیے ایک روپے کی مدد کی ہے جیسے مرضی کی ہے کافی ہمارے پلیئرز ہیں سنگرز ہیں جو نے اس طرح دیکھے جاتے ہیں اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ ان کے تھروں لوگوں کی مدد ہوتی ہے ہمارا فیس دیکھنے سے لوگ چیارٹی کرتے ہیں ابراہ الحق صاحب ہیں تو میرا فیس دیکھنے سے ان کو ہیلپ ہوتی ہے کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے خسیلے بنائے میں ہم مدد کرتے ہیں تو آٹومیٹلی غریب لوگوں کی مدد ہوتی آپ کا فیوریٹ بیٹسمن کون ہے آج موجودہ طور میں کون ہے اور آپ نے کس کو دیکھ کے یا آپ کس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے دیکھیں جو میرا آئیڈیل تھا وہ میرے بڑے بھائی تھے کامی بھائی اس کے بعد اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ ای بی ڈی وی لیر ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ فالو کرتا تھا اور اب بھی تک اس کی آئی لیٹس دیکھتا ہوں یہ ہی دو میرے فیوریٹ رہے ہیں اور موجودہ دور میں ابھی جو کھیل دیں آپ کس بیٹس دیکھ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے اس کے پاس اچھے سکلز ہیں یہ مزید فیوچر میں گروم کر سکتا ہے ماشاءاللہ اس نے اتنا گروم کر چک ہے وہ ایز اوپنر ایز ای وانڈ بیٹس ایز جس کی بیٹنگ دیکھنے ابھی تک ٹیم نہیں لیکن اس سے پہلے جو اگوانستان اور ریشیا کپ ہے جو بھی ٹیم گئی ہے جو بھی لڑکے گئے ہیں اللہ باک ان کو کام جب کر ہے ہر لڑکے کو پرفارم کر وائے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز ایز ایکس ایکس پر بہت ساری ٹیم ہیں آپ ویلڈ کپ میں آ رہی ہیں آپ کی ایکس ٹیم کے پاس بیٹنگ اور بولنگ فیلنگ سارے کمبینیشن اچھے ہیں اور وہ میچ جیت سکتی ہے اگر پاکستان ٹیم سے باہر ہوں تو میں دوسری ٹیم کا دوسری ٹیم کا ساتھ ہوں وہ بھی اچھی ہیں لیکن ابھی پاکستان کمیش بول رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر ہر آدمی کی زندگی میں اچھے برے لوگ آتے رہتے ہیں آپ کو اچھے وقت میں جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہوتے ہیں اور اصل وہ لوگ ہوتے جو برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کے زندگی میں کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے برے وقت میں آپ کو بھرپور سپورٹ کیا سب سے پہلے جب میرے پر ٹف ٹائم آیا تھا میری فیملی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا میری وائف نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا اس کے بعد کچھ ایسے میرے دوست ہیں بہت پرانے جس میں فرحان آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں پوری میرے پہ اللہ کی کرم نوازی تھی وہ تب بھی میرے ساتھ کھڑا تھا اگر اس ٹائم میرے پہ تھے لیکن میرے ایک اور کزن تھا جواد وہ بھی میرے ساتھ یہ کہلیں گے یہ بس میرے ابھی تک میرے بیس فرنڈ ہے اچھا ٹائم ہو بورا ٹائم ہو میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور برے لوگوں کا ہم پوچھیں گے لیکن اچھے ٹائم میں برے لوگ بھی تو باقی آپ کو خود ہی سمجھ آئی ہے برے ٹائم پہ بھی کچھ کرکٹرز ایسے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں کچھ کرکٹر ایسے ہیں جنہوں نے بات کرنا بھی پسند نہیں کی کوئی بات نہیں ہمیشہ ٹائم ایک طرح کا ٹھوئی رہتا ٹائم چینج ہوتا ہی آپ کے مجھے کبھی بھی سینئر پلیئر بن کے نہیں دکھا رہا انہوں نے مجھے ایسے دو بڑا بھائی انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا تو مجھے انہوں نے بہت زیادہ comfort level دیا ویسے آپ نے dressing room سب سے زیادہ شیئر کیا شاہد بھائی کے ساتھ شوئی بھائی کے ساتھ یونس بھائی کے ساتھ یوسف بھائی کے ساتھ اس کے بعد آن آف چلتا رہا لیکن الحمدلللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں صرف ٹو ٹائم ڈراب ہوا تھا ایک ایک ٹور سے اس کے بعد اللہ نے میرا اگلے ٹور میں کم بیک کروا دیا اس کے بعد یہ میرے سنگل ہی روم ہوتا حفیظ بھائی مسوہ بھائی یعنی یہ کچھ پلیئر ایسے تھے کامی بھائی یہ تو کوئی بھی ٹور ہوتا تھا تو یہ ساتھ ہوتے تھے شاہد بھائی یونس بھائی یوسف بھائی شویب بھائی حفیظ بھائی مسوہ بھائی باقی آن آف چلتا لیکن کوئی ایک بولر اگر آپ مینشن کرنا چاہیے سب سے آسان بولر آپ کون سے لگتا تھا دیکھیں پہلے جیسے سٹیف سمیت اس نے آسٹریلیا کو ریپیزنٹ کیا تھا لیکن ابھی وہ بیٹسمن پوری دنیا میں اس کا نام لیا جاتا ہے لیکن جب بولر وہ کھیلا تھا اسٹریلیا میں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بہت ایزی لگتا تھا کہ بس یہ آگے اس کو مہرام سے پندرہ بیس کر سکتا ہوں ایک اور میں تو وہ مجھے زیادہ ایزی لگتا تھا کھلنے کا مزہ آپ کو کہا پہ زیادہ آتے اگر تو آپ میرے سی آنسٹ اوپینیل لیں گے تو ہر لیگ میں ہی مجھے کھیلنے کا بہت زیادہ مزہ آیا کہ وہاں کا کراؤڈ اور وہاں کی جو ٹیم سمجھ لیں گے ایسے لگتا تھا کہ جیسے پاکسان میں کھیلتے ہیں جیسے لہور کو لہور کی پوری عمام سپورٹ کرتی ہے وہاں بھی بھی ایسا سسٹم ہے گوتم گمبیر کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تھی کامی بھائی کی آپ فورا بھاگ کے گئے تھے اس پہ کیا کہا تھا آپ نے کوئی الفاظ اگر آپ کوئی الفاظ نہ بھی اور کیا وہ ایسا کرکٹر آپ گئے تھے ساتھ یا اس وقت بھائی والی فیلنگ تھی جب اس نے ایک ابیوزنگ کی پہلی بات یہ کہ نہ میں ابیوزنگ کرتا اور نہ میرے برداشت ہوتی ہے کیونکہ کامی بھائی میرے بھائی ہیں ان کی بھی والدہ ایک ہے ان کی بھی سسٹر ایک ہے جب ابیوزنگ ہوئی پھر میں اس کے پاس گیا میں نے دیکھو میں پہلے اس لیے نہیں آیا آپ دونوں سینئر ہو میں بیچ میں نہیں آیا آپ گالی نہ دوں بیوزنگ نہ کرو جو مرضی کرو میں بیچ میں نہیں آوگا بس ابیوزنگ نہیں کرنی آپ نے میرے یہ words تھے کہ آپ کی میرے بیوزنگ نہیں کرنی اگر اب بیوزنگ کرو پھر ہر بیٹسمن کو تنگ کرتا کوئی بھی کنٹری کا بولر اوپوزٹ بیٹسمن کو جملے کستا ہی کستا اس میں کنٹرول کرنا بیٹنگ آپ بڑا ہیلپ چاہیے ہوتی ہے دوسرے پارٹنر جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ کوئی بھی میرے جملے کستا تھا تو میرے ساتھ اکثر شاید بھئی کھڑے ہوتے تھے تو ہم لوگ انجوائے کرتے اس کی بات پاکستان میں تو شوی وقتر کئی ہے لیکن پاکستان سے باہر پاکستانی آپ نے جن کا نام بڑے ڈاؤن ٹو ارث ہیں جیسے پہلے بولا جیسے بھی سینئر جیسے وہ ٹیم اندر جاتے ہیں روک آپ کو غصہ آتے ہی آتا ہے تو وہ جب باہر ہوتے ہیں سارے بڑے ڈاؤن ٹو ارث جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ نسبتا زیادہ جملے کستا جس نے آپ کو زیادہ جملے کستے ہوں میرے پہ تو میرا خیال ہے ساری کیونکہ میں میڈل آرڈر تھا میرے پہ سب رہی کستے تھے لیکن یہ میں باتوں کا انجوائے کر تھا کہ ٹھیک ہے بھئی بولتا رہا کوئی مسئلہ نہیں شاید بھئی میرے سہاد ہوتے تھے شاید بھئی ہسرے ہوتے تھے شویف بھئی مصبہ ہم لوگ ہسرے ہوتے تھے اچھا رمضان کپ میں آپ پیر نے آؤٹ دیا تو آپ نے کافی غصے کے اظہار کیا تھا تو آپ واقع سمجھ تھے کہ آپ نوٹ آؤٹ تھے میرا خیال ہے ریکارڈنگ نکال کے آپ شو میں دکھائیں گے جو کرکٹ ایکسپرڈ ہوں گے جنہوں نے کرکٹ کھیلی ہوگی پاکستان کے اتنا عرصہ آپ کو جواب خود ہی مل جائے گا پھر آپ کو کیا لگتا ہے کوئی غلطی تھی یا آپ کیا کیسے کرکٹ کی ہے اس لیے کہ ٹیم کو میری بہت زیادہ ضرورت تھی اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ ہوتا نیٹ آؤٹ چاہے میں اگلی بول پر آؤٹ ہو جاتا اتنے اچھی فارم نہیں چل لی تھی لیکن جو ہوتا اللہ بہتر کرتے ہیں جب میں واپس آرہا تھا اس وقت تھوڑا سا بول گئی یہ ہے کہ میں گالی نہیں دی مجھ سے بول رہا تھا جیسے ڈریسنگ رو میں اکثر پلیئر کرتے ہیں ہیلمٹ اٹھا کے پھینک دیا بیٹ اٹھا کے پھینک دیا گلوز ایسے پھینک دیا میں جب ہیلمٹ اتار اپنا بیٹ رکھا تو میں نے اللہ اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں اٹھ دی دیا پلیئر یہی کہوں گا ان پلیئروں کو کہ آپ ان لڑکوں سے پوچھیں جن کو یہ نصیب ہی نہیں ہوتا آپ ان کی قدر کریں تو اللہ باگ آپ کی قدر میں اور اضافہ کریں ویسٹرن ڈیز کے خلاف ایک میچ تھا جو فاسٹ پولر تھے کافی غصے کا اظہار جب آپ رن لے رہے تھے اس کی خاص وجہ تھی یا ایسے ہی ہو گیا وہ بہت ہائپر بندہ میں رننگ کر رہا تھا تو اس کے ساتھ ٹیچ ہوا تھا تو وہ خود ٹیچ ہوتا ہے جب ہوا تو وہ بول رہا تھا تو میں بھی تھوڑا سا گصہ دکھا پھر بعد میں میچ ریفری نے ہمیں بلایا دونوں کو تو میچ ریفری نے ویڈیو دکھانے سے پہلے اس نے میرے سے پوچھا میں نے اس کو بس یہی بولا کہ اگر میں گلٹی ہوں تو آپ مجھے فائن کر دوا ویڈیو چیک کر لو اگر میں اس کو مارا پہلے تو آپ مجھے فائن کروا تو جب اس نے ویڈیو مگ جب اس نے دیکھی میری گلتی نہیں تھی تو اس نے مجھے کہ آپ چلے جاب میں اور یہ بات کریں اچھا اب ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں بس ایک دو سوال آپ سے پوچھ ہیں پرسنل کھانے میں کیا پسند کھانے میں اگر میں بولوں تو مجھے ڈال اور سبزی اور خود بھی کچھ بنا لیتے ہاں جی میں بنا لیتا ہوں اگ بنا لیتا ہوں پھر اس کے علاوہ اگ گوبائل کر لیتا ہوں چائش بنا لیتے چائش بنا لیتا ہوں کبھی بیگم کا ہاتھ بٹاتے ہیں سبزی شبزی کاٹنے میں کبھی بیٹھے ان کے challenge میں بھی help کر دیتا اس وقت میں نے بہت help کی تھی جو میرے پر tough time آیا تھا کھانا بنانے میں یہ کہ لیں کہ گھر میں کوئی کام کرنے والے کی بھی ہم پینی اور فوڈ کر پا رہے تو یہ کہ لیں کہ گھر کی صفائی وغیرہ برطن شرط کپڑے وغیرہ واش کرنے تو اس میں بیگم کی بہت حالی آپ کی کوئی بڑا خوش ہوا کہ والدہ نے مجھے پرمیش دی الحمدللہ جب سے کھیل رہا جب بھی رمضان آتا پہلے روزے سے لے آخر روزے تک میں پاکستان میں ہوں یا نہیں ہوں افتاری میرے گھر کے باہر لنگرخان لگتا ہے اور میری بائیف اس کو منیج کرتی ہے جو اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی باہر آتی یہ نہیں کہ اندر کچھ بن رہا ہوتا ہے جو خود کھا رہے ہوتے اندر وہ باہر کھلا لے ہوتے اور یہ اس میں میں آپ سیریسلی ایک بات بتاؤ جب میرے پر ٹاف ٹائم تھا تو دو دن کے بعد افتاری تھی پہلا روزہ تھا میں بڑا پریشان تھا میں کیا کروں یہ کہ میرے ایک آنڈ بلکل بھی پیسے دسترخان لگتا وہ آئیں گے راشن لیں گے رمضان کے والدہ نے یہ بھی پرمیشن دیوی تھی رمضان سے پہلے راشن بھی بانٹ میں نے کہا یہ کیسے چلے گا میری سمجھ میں نہیں آرہا آپ یقین مانیں کہ اگلے دن وہ کہتے نا اللہ نے وسیلے بنائے ہوتے چینل سے فون آئے انہوں نے باتیں شاتے کی میرے سے انٹریو لیے تو وہ جو وہاں سے مجھے پیسے ملے تو میں نے راشن لیا وہ ساری افطاری کا سامان لیا کہ میں اتنا خوش ہوا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہ اللہ بھائی آپ نے وسیلہ بنایا ورنہ میرے پاس سلام کچھ بھی نہیں تھا کہ میں لوگوں کی افطاری کر راشن دوں تو میں بس یہ کہہ لیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ٹائم پہ بھی اللہ نے باہر روزہ کھولنے دسترخان بن لے کیا الحمدللہ عمر بھی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا بڑا مزا ہمارے خواہش ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ کرکٹ ٹیم میں کھیلتا ہو دیکھیں آپ اسے سکور کریں پاکستان کے جیسے آپ پہلے نام روشن کی آپ مزید روشن کریں لاس پہ کوئی میسیج دینا چاہیں تو پلیس ایز ایز پلیئر میں یہی بات بولوں گا جنئر پلیئر کو سینئر پلیئر کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور ایز مسلمان ہمیں پانچ پیک کی نماز پڑھ لی چاہیے اور اپنے ماں باپ کی اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرنی چاہیے مدد کرنی چاہیے اور جو بھی لوگ پرابلم میں ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ان کی پرابلم سالف کریں بہت شکریہ عمر میں